اہم قبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں کمیشنر اجمل بھٹی نے ڈیویئن کے سب سے پہلے سکوش کمپلیکس کا افتدا کر دیا اس حوالے سمزی جانتا ہے ایک جنس کے نمائندے اسمان خان کس ریپورٹ میں کمیشنر اجمل بھٹی نے ڈیویئن کے پہلے سکوش کمپلیکس کا افتدا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی آج سرگوڈا میں سکوش کمپلیکس کی ریابلیٹیشن کے بعد اس کا افتدا کی ہے اور اس طرح کی جو تعمیری سرگوڈیاں ہیں سپورٹس میں اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پبلک سیکٹر اور پائیوٹ سیکٹر کے تمام بچے شامل ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے چیف نیسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق کہ بچوں کو میکسیمم سہولیات فراہم کی جا سکیں تاکہ بچے کھیل کے میدان میں نکلیں اور نہ صرف یہ کہ اپنی صحت پر توجہ دیں اور صحت مند مائنڈز ہی آگے جو ہے وہ معاشروں کو تشکیل کرتے ہیں تو میں شکریہ دا کروں گا ہمارے چیف نیسٹر صاحب کا دورال امیل مینگل صاحب کا آصف صاحب کا جو ڈی جی سپورٹس بورڈ ہیں ہمارے سپورٹس ڈیویجنل سپورٹس آفیسر تارک صاحب کا کہ ان کی کاوشوں سے آج ہم نے یہ دن دیکھا اور سرگودہ شہر میں سپورٹس کمپلیکس میں سکواش کمپلیکس کی ریہابلیٹیشن کا کام مکمل ہوا بہت شکریہ سیکٹری سرگودہ ڈیویین سکواش اسوسییشن ملک تارک عوان نے سیاسی نامہ میں کمپلیکس کی تارک سے اگاہ کیا آج سرگودہ ڈیویین میں سکواش کمپلیکس کا افتتہ ہوا ہے اور انشاءاللہ پنجاب ہی نہیں پاکستان بھر میں سکواش کے نئے دور کا آغاز ہوگا ہمارے صدر پنجاب سکواش اسوسییشن جناب نورل امیر مینگل صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے منتقب ہونے کے بعد سکواش کے فروغ کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے پنجاب بھر میں نئے سکواش کوٹ جو ہیں وہ بنوائے جو کچھ پرانے خراب ہو گئے تھے انہیں بحال کیا اور یہ ان کا بہت بڑا اقدام ہے انشاءاللہ سنتیس سال کے بعد پاکستان نے جنئر سکواش چیمپینشپ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کیا ہے اسی طرح مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح پنجاب میں سکواش کو فروغ حاصل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پاکستان سکواش کے کھیل میں اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال کرے گا اور انشاءاللہ ہم صرف جنئر ہی نہیں بلکہ ورلڈ چیمپینڈی کچھ عرصے کے بعد پاکستان کہی ہوگا تو میں آج کے اس سکواش کمپلیکس کے تکمیل پر کمیشنر سرگودہ ڈوین اجمل پٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا سپورٹ سے انہوں نے بھرپور محبت کا اعظار کرتے ہوئے یہ سکواش کمپلیکس مکمل کروایا اور انشاءاللہ ہمارے سکواش پلئیر جو ہیں بچے بچیاں انہیں جدید سہولیات بھی مجثر آئیں گی اور سکواش ایسوسیشن سکواش پلئیر کی تربیت کے لیے انہیں ہر ممکن سہولیات فرام کرے گی انہوں نے کمیشنر سے درخواست کی کہ سکواش کو سرگودہ بورڈ کے کھیلوں میں شامل کیا جائے انہوں نے سرگودہ یونیورسٹی اور پرائیویٹ کالجز کے ذراحان سے پورٹس داخلوں میں سکواش پلئیر کے لیے کوئی مقصوص کرنے کی استطاق کی اسلام علیکم آج خیر سے سرگودہ سکواش کوٹ کا افتتا تھا اور یہ ہمارے سرگودہ جتنے بھی پلئیرز ہیں جن کو انتظار تھا کہ کوئی کوٹ بنے اب ان کا انتظار ختم ہو گیا تو اب انشاءاللہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اوپر تک جائیں گے میرے والد صاحب ہی 1993 میں اسی کوٹ میں کھیلے تھے اور اب ہم انشاءاللہ اس کوٹ میں کھیلیں گے بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے تھے لیکن اب کوئی فسیلیٹی نہیں تھی اب انشاءاللہ آگی ہے تو انشاءاللہ خوب اوپر جائیں گے ہم عثمان خان دیکھنیوں سرگودہ